ہیلو فرنٹس یہ دیکھیں کیا ہے صحیحات سواد اور عوشدی گوز یہ بھرپور آولا یہ ویٹامن سی سے فلی لوڈر ہوتا ہے ہماری امیونیٹی پڑھاتا ہے ہمارے سکین اور بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس میں اور بھی بہت سے گھنے سوتے ہیں تو چلو اس کا ایک ریسپی بناتے ہیں اس کے لیے میں نے آولا لے لیا ہے انہیں اوبار لیا ہے اس کے ساتھ ہی لے لیا ہے میں نے ہری دھنیا خوب ساری ساتھ ہی ساتھ لے لیا ہے ایک انچ ادھرکا ٹکڑا اور ہری مرچے اس کے ساتھ لے لیا ہے چار کلیا لسن کی آپ اپنے سواد کے اُسار انہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ ہی فریور کے لیے لے لیا ہے نمک اور نجیرہ پاوڈر آپ ہم کیا کریں گے ان اوگلے ہوئے آونوں کو ٹیکر اس میں سے بیج نکال دیں گے اور فانکیں الگ کر دیں گے اس طرح دیکھیں میں کر رہی ہوں آپ بھی ایسے کریں اور سارا بیج نکال لیں پھر اس کے پاس ایک مکسر جھار لیں گے اور اس میں ہم اپنا یہ دھنیا ڈال دیں گے دھنیا بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ لے لیے ہری مرچیں ہری مرچوں کے ساتھ ہم نے لے لیا ہے لہسن لہسن کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے اپنا ادھرک کا ٹکڑا کاٹ کے موٹا موٹا رفلی اس کے پاس ہم اس میں ڈال دیں گے نمک اور اپنا بھونہ ہوا زینہ دونوں ڈال کے پہلے ہم ہری دھنیا اور یہ ہری مرچ ہی پہلے پیسیں گے کیونکہ آولہ بہت سوفٹ ہوتا ہے اور وہ پہلے پیس جاتا ہے تو یہ باقی چیزیں کھڑی رہتی ہیں تو دیکھیں میں نے یہ اپنا دھنیا آدھرا گلاسوں چارہ پیس لیا ہے اب اس میں ہم اپنا ابلہ ہوا آولہ ڈالیں گے اور ان آولوں کو ڈال کے پھر ہم مکس کر لیں گے اب یہ دیکھیں ہم نے بالکل پانی نہیں ڈالا ہے یہ دردرہ تھوڑا پیسہ ہے اسے ہم اور تھوڑا مہین کرتے ہیں اس کے لئے پھر اسے ڈھکن بند کر دیں گے اور ایک بار چن اور کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے پھر سے چن کر لیا ہے اور ہمارے حساب کا یہ ہو گیا آپ اور مہین کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ہاں میں نے پانی نہیں ڈالا اب ہم اسے سرب کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے اپنی چٹنی سرب کر دی ہے آپ بھی اسے بنائیں کھائیں انجوائے کریں ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں